اگر یہ حکومت اس کو سترہ فیصد تک لے جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا بھی تو برائے رازت اس کی قیمتوں پر ہی اثر پڑے گا اس کے اوپر فوری طور پر یہ ہوگا کہ پرائیس بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی کیونکہ جو پریکٹیکلی جو یہاں پر ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ایک سٹا ایک طرح سا ہوتا ہے اور اس کے جتنے بھی سپیکولیٹرز ہیں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سیلنگ کریں گے کیونکہ جب بھی اس پر سیلز سے ایک سامانٹ بڑھا یا اس کی ایسیسٹ ویلیو کو پچپن روپے پر فکس کیا تو پھر ان کو ڈیفرنس پے کرنا پڑتا ہے جو بھی ڈیلیوری آرڈر پرچیز کرتا ہے تو فوری طور پر تو اس کا اثر یہ آئے گا کہ مارکٹ میں سیلنگ زیادہ ہو جائے گی اور چینی کی قیمت کم ہوگی اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر سیلز سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آٹھ پرسن ہے باقی تمام چیزوں پر اگر آپ نے سترہ پرسنٹ رکھا ہوگا تو اس کو بھی اسی لیول پر لے کر آئے تاکہ آپ ایک ڈیسٹورشن جو پیدا ہو رہی ہے اس کو ہتم گیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بھی میکنیزم یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ایک کمورٹی آپریشن کے ذریعے ایک ہیوڈ ڈیٹ برڈن اپنے اپنے اکانومی پر بڑھا دیا ہے اس کو آپ آپ اپشن آپ کے پاس دوسرے بھی ہیں آپ چینی کی سرپلس کونٹی کو ایکسپورٹ کرنے کے لے کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ اتنی کونٹی ہم نے دی آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں اور اس کو مانیٹر رو اور اس کے اگینس ایکسپورٹ کے اگینس جو ہے ایک سٹاک پائل کا بھی آپ آپشن شروع کر سکتے ہیں کہ جی جو بھی منتھ لیے ایکسپورٹ کرے گا اس کا اتنے پرسنٹ سٹاک پائل گورنمنٹ کے ڈیزگنیٹڈ ویرہ آسے میں رکھے گا تو آپ کی پرائس تھائیک بھی نہیں آئے گی اور چینی کی قیمت بھی کنٹرول میں رہے گی اور سرپلس کونٹی ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ سرپلس جب آپ کے بعد پروڈکشن ہو جائے تو پھر آپ کمولٹی ایکسچینج میں اس کی ٹریڈنگ علاو کر دو اور جب شارٹیج ہو تو آپ اس کو سسپینڈ کر دو تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ملک میں پاکستان میں جو ہے مختلف مارکٹوں میں شگر کے پر سٹا ہوتا ہے اور وہ ایک ٹوٹلی الیگل ٹریڈ ہے اور اس میں جو ہے اچھا یہ سٹے کو ختم کیا کیسے کیا جائے خان صاحب سٹے کو ختم کیسے کیا جائے اس سٹا ختم ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو لیگلائز طریقے سے کمولٹی ایکسچینج میں اس کو آپ ٹریڈنگ علاو کریں لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سرپلس ہو اس وقت آپ کا جو ہے کمولٹی ایکسچینج میں اس کی ٹریڈنگ ہو تو وہ ٹریڈنگ جو ہوگی وہ آپ کی ڈاکمنٹڈ ہو جائے گی لیگلائز ہو جائے گی اس پہ گورنمنٹ کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے بھی مدد ملے گی اب جو اس وقت جو فیزیکلی جو یہاں پر سٹا ایک ہو رہا ہے مارکٹوں میں وہ ڈیلی پچیس سے تیس ہزار ٹرن بلکہ پورے ملک میں اگر آپ کہل کر رہے تو پچاس ہزار ٹرن کی ورکنگ ہوتی ہے بائنگ ہوتی ہے سیلنگ ہوتی ہے جو فیزیکلی سٹاکس نہ تو ڈیلیور ہوتے نہ لیے جاتے ہیں لیکن قیمتوں کے اضافے اور کمی کی ویسے جو ہے پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اور وہ ٹکٹلی جو ہے ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اس کو ختم کرنے کا الیمنیٹ کرنے کا یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اس کی کمالٹی ایکسچینج میں آپ اس کو علاو کر دو لیکن جب شورٹ ہے جو ملک میں اس کو آپ اس کی ٹریڈنگ سسپینڈ کر دو تو آپ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو جو ہے ایک اور آپشن بھی یہ ہے کہ آپ اس کو جو اندر جو ہے سیلز ٹیکس کو آپ بڑھا کے اپنا اسی لیول پہ لے آو تو پھر چینی کی قیمتیں جو ہے جو تیزی بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے جون میں وہ کم ہو سکتی ہے کیونکہ فوری طور پہ آپ کی جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے سیلنگ آ جائے گی جو جو سپیکولیٹرز ہیں جو فیزیکل ٹریڈنگ نہیں کرتے لیکن زبانی جمع خرچ کر کے اور ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ ان کی سیلنگ آنے سے چینی کی کمتیں کم ہو سکتی ہیں اچھا اس میں خان صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس وقت ملکہ یہ گیارہ اشاریہ دو تین نو ٹریلین تک پہنچ گیا ہے اور اگر ہم پچھلے سال کا ہم جائزہ لیں تو یہ دس اشاریہ دو دو ایک یعنی دس ٹریلین تھا لاسٹ جو پچھلہ فسکلئر تھا یعنی ابھی اگر ہم جی ڈی پی کا اس کے حساب سے کریں تو یہ جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے یہ 68 اشاریہ سات فیصد تک پہنچ چکا ہے اس کا بھی تو ظاہر ہے کمارڈٹی آپریشنز پر اثر تو ہوتا ہے بلکل اسی کی وجہ سے ہو رہا دیکھیں اس وقت جو گورنمنٹ بارنگ کر رہی ہے سٹیٹ بینک سے یا کمرشل بینک سے تو وہ اپنا بجٹ ڈیفیجٹ کو پورا کرنے کے لیے کرتی ہے اور اس میں آپ کی جو پروکیورمنٹ ہے سپیشلی جو ہیوی ویٹ زیادہ ہے وہ اس کا آپ کے کمارڈٹی آپریشنز کا ہے آپ نے ویٹ کی ہیویج کونٹی پرچیس کرنی ہے تو وہ بورنگ کر کے آپ پرچیس کریں گے اسی طرح سے آپ شگر آپ پرچیس کرنے جا رہے ہیں چار لاک ٹن کا تو اس کا بھی کوئی اباؤٹ چھبیس عرب سے زیادہ کا جو امانٹ بن جائے گا وہ بھی آپ پر بڑن آتا ہے تو آپ کو اس وقت اباؤٹ سیونٹی پرسنٹی کوئی آپ نے جو سکسٹی ایٹ پوائنٹ کچھ بتایا ہے یہ تھرڈ مطلب یہ تھرٹیت مارچ تک کا تھا آپ تو یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹو جی ڈی پی ریشو ہو چکا ہے جو خطرناک ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ پھر آپ کو آپ کے ریوینیوز تو آپ کے پاس آ نہیں رہے تو آپ کو پھر لاسز کو ریکور کرنے کے لیے پھر آپ کبھی پیٹرول بڑھاتے ہیں کبھی آپ دوسرے ٹیکسز لگاتے ہیں جو ڈائریکٹلی عوام کے اوپر اثر ہوتی ہے اور اس سے مہنگائی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو اس کو کم کریں کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف بھی اس نے کنسرن شو کیے کہ آپ اپنا جو ہے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرو تاکہ آپ کے اوپر جو بہتری آئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شمس علیہ السلام خان کمارٹی ایکسپرٹ اور کراچی چیمبر آف کامرس کے ایڈوائزر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تفصیل سے بتا رہے تھے کہ حکومت کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے اس کا کنٹرول میکنزم ہونا چاہیے چاکہ ظاہر ہے کہ عوام کو ہی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم بات کریں کہ خیبر پختون خا کے ظلہ نوشہرہ میں دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا ڈسٹرک کورٹس نوشہرہ کے مرکزی دروازے پہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں خاتون سمیت تین افراد جہاں بھاق ہو گئے آٹھ سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائن در نجدنگ مشوانی نے ایک رپورٹ تیار کیا یہ آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بتایا کہ حساس علاقے میں واقعہ ڈسٹرک کورٹس کے داخلی دروازے پہ صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس کی آلاز دور تک سنی گئی دھماکے سے گیٹ پہ تائنات لیڈی کانسٹیبل شازیہ سمیت دو افراد موقع پر ہی جان بحق ہو گئے زوردار دھماکے میں تو باگ گیا ہوں سارے لوگ گبرائٹ سے گبرائے ہوئے تھے بس کوئی ادھر باگ رہا تھا کوئی ادھر باگ رہا تھا سامنے ایک پولیس والا ادھر سامنے پڑھ ہوا تھا وہ بھی کافی زخمی تھا اس کے پاؤں میں سارے زخم تھے اور ایک پولیس والا وہ گبرائٹ سے باگ کے اندر چلے گیا تو اس کو ایک سائٹ پہ کیا ہے اس کے پاس آئے اس کو اٹھایا ایک ساتھ ہی دوسرا بھی تھا میرے ساتھ تو ادھر گاڑی کے پاس لے گئے ہیں ڈی پیو نوشیرہ قریش خان کا کہنا تھا کہ بم داخلی دروازے کے قریب نصب کیا گیا تھا یہ ایک آئیڈی اٹیک تھا جس میں تقریباً ون کیجی کے قریب اس میں ایکسپلوسیف یوز ہوئے تھے اور اس کو ایک ریموٹ کے ذریعے ٹرگر کیا گیا زخمیوں کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں تین پولیس اہلکار بھی شامل ہیں نوشیرہ ڈسٹرک بار کے صدر شاہد خان نے بتایا کہ دھماکے کے بعد ہر طرف دھوان ہی دھوان پھیل گیا انہوں نے کہا کہ کچیری میں سیکیورٹی کے ناکافی انتظامات تھے پولیس کو چاہیے کہ ڈسٹرک بار کی جتی بھی دیوار ہیں ان سب کے ایک ایک اہلکار مقرر کیا جائے خیبر پختون خواہ کے صوبائی وزیر لیاقت شباب نے کہا کہ دہشتگردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا جائے گا ہمارا یہ مسمم ارادہ ہے گورنمنٹ کا بھی ہے اور قوم کا بھی کہ یہ جنگ ہماری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم ان جاہلوں اور ان دہشتگردوں ان کا خاتمہ نہیں کر دیتے دھماکے سے کچیری کا گیٹ اور ایک گاڑی تباہ ہو گئی گاڑی سے بر کا برامد ہوا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا نشہرہ میں قائم حساس ایریا میں ڈسٹک کورڈ نشہرہ کو ایک مرتبہ پھر پولیس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے نشہرہ کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا کامیرامین محمد خالد کے ساتھ ندیم مشوانی دنیا نیوز نشہرہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ندیم مشوانی ندیم بتائیے کہ یہ ایک مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ زلہ نشہرہ کو بہت بار نشانہ بنایا گیا ہے کن کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کیسے یہ گزشتہ تقریباً کوئی ایک ماہ سے نشہرہ دشگردی کی حضرت میں ہے چار سکولوں کو کلوں کو بیہات کو گھروں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی کروائی کے باوجود پولیس انتظامیہ کوئی کام کرنے میں کوئی دامار اٹھانے میں ناکام رہی ہے نہ سکول محفوظ ہیں نہ بزار محفوظ ہیں نہ گلیا محفوظ ہیں نہ امام بارگاہیں اور نہ مساجد محفوظ ہیں بہت شکریہ ندیم مشوانی دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ گزشتہ ایک مہینے میں بہت بار نشہرہ کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر آپ فیڈبیک یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھی ہے ہمارا ایمیل اڈریس ہے www.dunia.tv پروگرام نیوز ووچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ